موسیقی خداونیر سمسی کے عظیم اور جلالی اور پاک نام میں آپ سبق اسلام میں خداونیر سمسی کا شکر گزار ہوں کہ خداون نے پھر چاہا کہ میں اس کے کلام کی منادی فضل ٹیلی وزن کے ذریعہ سے آپ تک پہنچا سکوں تو شکر گزار ہوں خدا کے خادم پاسٹر عمران فضل صاحب کا سسٹر میوش کا اور تمام جتنے بھی فضل ٹیلی وزن کے جتنے بھی پارٹنر ہیں سب کا شکر گزار ہوں خداون آپ سب کو برکہ دے سو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے آج ہم سیکھیں گے بیج کے تعلقس کے اور بائبل مقدس میں سے آج ہم دیکھیں گے حوالہ جو ہے وہ ہے زبور کی کتاب میں سے دیکھیں گے آج ہم سیکھیں گے کہ دعوت کہتا ہے کہ خدا مجھ سے خوش ہے کہ اس لیے کہ میرا دشمن مجھ پر فتح نہیں پاتا سو آئیے بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اگر خدا ہم سے خوش ہے تو ہمارا دشمن ہم پر فتح نہیں پاسکتا سو اکتالیس زبور کی یارہ آیت کا ہم مطالعہ کریں گے خدا کے کلام میں سے یہاں لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے بائبل مقدس میں سے زبور اکتالیس اور اس کی یارہ آیت میں دعوت کہتا ہے کہ میں اسی سے جان گیا کہ تم اس سے خوش ہے کہ میرا دشمن مجھ پر فتح نہیں پاتا سو مقدس کلام کے پڑے اور اس کے سنے جانے پر خداون کی برکت ہو سو آج ہم نے خدا کے کلام کی تلاوت کی کہ اب میں اسی سے جان گیا کہ تم اس سے خوش ہے کہ میرا دشمن مجھ پر فتح نہیں پاتا بھائیو اور عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب خدا ہم سے خوش ہوتا ہے تو یاد رکھیں آج کا میرا ٹوپک ہے اگر خدا ہم سے خوش ہے تو ہمارا دشمن ہم پر فتح نہیں پاسکتا سو بائبل مقدس میں دشمن کیا ہے بائبل مقدس میں سے ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ دشمن کون ہیں دشمن ابلی سے بائبل کہتی ہے کہ اگر جس سے خدا خوش ہے اس پر ابلی کبھی بھی فتح نہیں پاسکتا دوسری بات بائبل مقدس میں بیماری بھی ہماری ایک دشمن ہے اگر ہمارے اوپر بیماریاں آتی ہیں تو اس کا سبب کیا ہے اس لیے کہ خدا ہم سے خوش نہیں آپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں ترہ ترہ کی بیماریاں آتی ہیں کسی کو کینسر کسی کو بلڈ پیشر کسی کو شوگر کسی کو ترہ ترہ کی مرض ہیں بعض لوگوں کو بدروحیں پریشان کرتی ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم پر جادو چل گیا ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام میں لکھا جس سے خدا خوش ہو اس پر دشمن فتح نہیں پاسکتا یہاں پر دعوت کہتا ہے اب میں اسی سے جان گیا کہ تو مجھ سے خوش ہے کیونکہ میرا دشمن مجھ پر فتح نہیں پاتا یاد ہے کہ اگر خدا ہم سے خوش ہے تو دشمن ہم پر کبھی فتح نہیں پاسکتا دیکھیں میری بات سنیں خدا کیسے خوش ہوتا ہے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا بیج بونے کے سبب سے خوش ہوتا ہے آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب آپ اپنا بیج بوتے ہیں تو خدا اس سے خوش ہوتا ہے یاد دکھیں وائز نبی کی کتاب یارہ باب کی چھٹی آیت میں لکھا ہے سب کو بھی اپنا بیج بو اور شام کو بھی اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دے سو یاد دکھیں جب آپ بیج بوتے ہیں تو خدا آپ سے خوش ہوتا ہے یہاں پر لکھا ہے کہ سب کو بھی اپنا بیج بو اور شام کو بھی اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دے خدا ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو اپنا بیج بوتے ہیں اور میں آج بتاؤں کہ یہ بیج وہ بیج نہیں جس کو شاید آپ سمجھ رہے ہیں کہ پیسے کا یہ حدیعہ کا نہیں یہاں پر میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ حدیعہ کا بیج نہیں ہے یہاں کا بیج جس کے مطلق میں بتانا چاہتا ہوں یہ بیج جو ہے یہ ہے دعا بائبل کہتی ہے سب کو بھی دعا کر اور شام کو بھی اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دے آپ سب کو بھی اپنی دعا کا بیج بویں اور شام کو بھی اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دے کیونکہ بائبل آگے کہتی ہے کہ تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کونسی آپ کی پراتھاں یا دعا آپ کی کونسی قبول ہو جائے صبح والی یا شام والی بائبل مقدس کا متعلقہ کرتے ہیں لکھا ہے وقت خدا کہتا ہے کہ سب کو بھی اپنا بیج بو اور شام کو بھی اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دے کیونکہ تو نہیں جانتا ان دونوں میں سے کونسا برمن ہوگا یعنی کہ صبح والا یا شام والا آپ نہیں جانتے آپ کا کام ہے بیج بونا جو لوگ بیج بو ہوتے ہیں یہ سمسی نے اگر آپ متی رسول کی انجیل کا متعلقہ کرے اس کے چھبیس میں باپ کی اکتالیسویں آیت کا متعلقہ کرے تو وہاں پر یہ سمسی نے اپنے شاگردوں سے بکھا اٹھو اور جاگو اور دعا کرو تاکہ تم کسی آزمائش میں نہ پڑ جاؤ یا دیکھیں خدا خود بھی کہتا ہے اپنے شاگردوں کو بھی بائیبل مکدس میں ملتا ہے تو یہ سمسی نے اپنے شاگردوں سے کہا اٹھو اور دعا کرو تاکہ تم کسی آزمائش میں نہ پڑو یا دیکھیں یہ سمسی چاہتا ہے کہ آپ سب بھی اپنا بیج بوئیں اور شام کو بھی اپنا بیج بوئیں تاکہ آپ کسی آزمائش کے اندر نہ پڑ جائیں اور اس لیے بائیبل مقدس کے اندر آیا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو جو لوگ دعا کا بیج بوتے ہیں یاد رکھے دشمن ان پر کبھی بھی فتح نہیں پاسکتا اگر آپ دانیل نبی کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو دانیل نبی جو تھا وہ دن میں تین بار دعا کرتا تھا یاد رکھے وہ حیکل کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا کر گٹنوں کے بل ہو کر وہ خداون سے دعا کرتا تھا یاد رکھے اگر آپ چاہتے کہ آپ دشمن پر فتح پائیں اور دشمن آپ پر فتح نہ پائے تو آپ کو ہر روز بیج بونے کی ضرورت ہے صبح بھی دعا کیا کرے شام کو بھی اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دے یاد رکھے خدا کہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں سے خوش ہوں اس لیے دعوت کہتا ہے کہ خداون مجھ سے خوش ہے کیونکہ میرا دشمن مجھ پر فتح نہیں پاتا یاد رکھے جب آپ کا دشمن آپ پر فتح نہیں پاتا تو یاد رکھے کہ خدا آپ سے خوش ہے اسی طرح بائبل مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ایک اور بھی اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں یہاں پر ملاقی کی کتاب اس کے تیسرے باپ کی ساتھویں آیت کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ خداون تمام بنی اسرائیل سے کلام کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے تم نے نہیں بلکہ ساری امت ساری قوم نے مجھے ٹھگا ہے وہ اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ بربلا اٹھے اور وہ کہنے لگے کس بات میں ہم نے تجھے ٹھگا ہے یاد کہ یہاں پر بھی یہ سمسی جو ہے یہ ہوا پاک خدا جو ہے وہ بیج کے مطلق بات کرتے ہیں وہ کہتے دایقی اور حدیعے میں یاد کہ یہ دایقی اور حدیعے کا بھی ایک بیج ہے جو آپ کو بونا چاہیے بعض لوگ نہیں کرتے جب ان کو سیرری ملتی ہے یا ان کو خدا دیتا ہے پیسہ وغیرہ مخیہ کرتا ہے تو وہ خداون کے حضور میں دینا پسند نہیں کرتے یاد کہ یہ بھی بیج ہے جس کے بارے میں ملاقی اسی تیسرے بات کی نامی آیت کے اندر لکھا ہے کہ تم سخت ملاؤن ٹھہرے یعنی کہ خداون کہتا ہے کہ تم لانتی ٹھہرے اگر ہم خداون کو اپنا بیج نہیں دیتے اگر حدیعے کا بیج نہیں بوتے اور اسی طرح دعا کا بیج نہیں بوتے تو خدا ہم سے خوش نہیں ہوتا یاد کہ یہ باتیں خداون کو نراز اور خدا کہہ رہا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ ساری امت نے مجھے ٹھگا ہے یاد کہ ساری امت نے خدا بنی اسرائیل سے نہیں کہہ رہا کہہ رہا کہ ساری امت مجھے کیا کیا ٹھگا ہے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر وہ نراز ہے اور اسرائیلیوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ ساری امت نے مجھے ٹھگا ہے یعنی کہ دائیقی اور حدیعے میں یہ بیج خداون چاہتا ہے کہ آپ اس کا بھی بیج بھائیں جس طرح میں نے آپ کو وائز نبی کی کتاب میں سے اس کے یارمی باب کی چھٹی آیت میں سے بتایا تھا کہ صبح کو بھی اپنا بیج بھو اور شام کو بھی اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دو تو یاد رکھیں یہ بھی ایک بیج ہے دائیقی کا بیج بھویا کریں جس چرچ کے ساتھ جس کلسیا کے ساتھ آپ جس بھی چرچ کے ساتھ ہیں آپ کو چاہیے اپنی دائیقی اور اپنا حدیعہ جو ہے وہ خداون کو دیں اپنے خدا کے خادموں کو دیا کریں تاکہ خداون آپ سے خوش ہو جو لوگ اپنا بیج نہیں بھوتے خداون ان سے خوش نہیں ہوتا اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بائبل مقدس میں ایک بیج اور میں بتانا چاہتا ہوں جس سے بائبل کہتی کہ خدا ان سے خوش ہوتا ہے اگر امتی رسول کی انجیل اس کے تیرے میں باپ کی تین سے آٹھ آئیت کا مطالعہ کرے تو یسو مسیح نے کہا بیج بونے والا بیج بونے نکلا کچھ رات کی کنارے گرا کچھ چھاڑیوں میں کچھ پترلی زمین پر اور کچھ اچھی زمین پر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خادم ہم ہیں دیکھیں اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک ایگزیمپل دینا چاہتا ہوں اب میں کیا کر رہا ہوں میں فضل ٹیلی ویزن پر آ کر خدا کے کلام کا بیج بو رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ اس وقت میرا خداون میرا مسیح مجھ سے خوش ہے کیونکہ میں اس وقت کلام کا بیج بو رہا ہوں اگر میں یہاں سے نکلوں میں کسی اور علاقہ یا شہر یا کسی ملک میں جا کر بھی خداون کے کلام کا بیج بو رہا ہوں تو خدا مجھ سے خوش ہوگا کیونکہ میں اس کی خیت میں کام کر رہا ہوں میں ایک ایماندار مزدور کی طرح اس کی خیت میں کام کر رہا ہوں اور خدا مجھ سے خوش ہوگا اسی طرح اگر آپ چاہتے کہ خداون آپ سے خوش ہو تو آپ بیج بویا کریں دعا کا بیج بویا کریں دائیتی اور ہدیے کا بیج بویا کریں جس طرح ہم کلام کا بیج بو رہے ہیں اسی طرح خدا کہتا ہے کہ آپ اپنے بیج کو بویا کریں اسی طرح آپ دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے اگر آپ متعلیہ کرتے ہیں تو اگر آپ لکہ رسول کی انجیل کا متعلیہ کریں اس کے انیس سے باپ کی آٹھ اور نو آیت کا متعلیہ کریں تو یسو نے زکی سے کہا اے زکی نیچے اترا کیونکہ آج مجھے تیرے ہی گھر آنا ہے تو یاد رکھیں جب یسو مسیح زکی کے گھر میں گیا تو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا زکی اٹھا اور اس نے کیا کیا وہ پیسہ لیا اور یسو سے یوں فرمانے لگا اور کہنے لگا دیکھ خداون میں اپنے مال کا آدھا حصہ غریبوں میں بانتا ہوں اور جس سے میں نے ایک گناہ لیا ہے اسے چو گناہ واپس کرتا ہوں تو بائبل میں لکھتا یوں ہی جب زکی نے یہ بیج بویا تو خداون اور اس کے شگد اس سے خوش ہوئے اور یسو مسیح جب اس سے خوش ہوا تو خداون کی یہ الفاظ تھے کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے یا دیکھیں زکی نے یہ پیسے کا بیج بویا آپ دیکھ رہے ہیں کہ زکی نے یہاں پر اپنے پورے مال میں سے آدھا مال جو تھا اس نے غریبوں میں بانتا دیا تو خداون اس سے خوش ہوا اس نے پیسے کا بیج بویا اماندار ہونے کا بیج بو دیا اس نے کہا دیکھ خداون جس سے میں نے ایک گناہ لیا میں اسے چو گناہ واپس دیتا ہوں تو یا دیکھیں یہ شریعت کی بات کو اس نے پورا کیا اس نے خدا کے کلام کو پورا کیا بائبل کے مطابق اس نے خدا کے کلام کو پورا کیا اس لئے مسیح نے فرمایا کہ اس گھر میں آج نجات آئی ہے کیونکہ یہ بھی شخص ابراہام کا بیٹا ہے یعنی کہ ابراہام جو تھا وہ امانداروں کا باپ تھا اس لئے اس نے بھی امانداری والا بیج بویا اور مسیح نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں نجات آئے آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خوشحالی آئے تو آئیے آپ بھی اپنا بیج جو ہے وہ بو دیں جیسے آپ بیج بوائیں گے تو خداون کی ذات آپ سے خوش ہوگی جب خداون آپ سے خوش ہوگا تو آپ کے گھر میں نجات کام کرنا شروع کر دے گی یاد کہ میری بہنوں بھائیوں عزیزوں آپ مجھے سن رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں پچھلی دنوں میں سیالکورٹ میں خداون کی خدمت کرنے کے لئے گیا تو رستے میں میرا ایکسڈنٹ ہوا آپ دیکھ رہے ہیں میرا ہاتھ بھی دیکھ رہے ہیں ایکسڈنٹ ہوا میری ہڈی نہیں ٹوٹی میں خدا کا شکر گزار مجھے ایسی کوئی چوٹ نہیں لگی اس کا مطلب ہے کہ میں خدا کا بیج بونے گیا بے شک عبلیس لاگ منصوبے بنائیں لیکن خدا اپنے لوگوں کو بچا لیتا ہے حالیلیہ تو یسو نے اپنا دہنہ ہاتھ دے کر مجھے بچایا اور خدا نے میری تمام ہڈیوں کو محفوظ رکا کیونکہ اس لیے کیونکہ میں اس کا بیج بونے گیا اور وہ مجھ سے خوش تھا لیکن عبلیس مجھ سے خفا تھا وہ نراز تھا وہ نہیں چاہتا کہ ہم خدا کا بیج بوئیں آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ اور بتانا چاہتا ہوں بائبل مقدس میں لکا رسول کی انجیل کا جب آپ مطالعہ کرتے اس کے دس باپ کی تیس اور پینتیسویں آیت کا مطالعہ کریں تو مسیح خداوہ نے یہاں پر بھی ایک بیج کے مطلق بات بتائی سو یاد رکھیں یہاں پر یہ بیج جو ہے وہ کون سا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ نیکی کا بیج ہے میں نے آپ کو بتایا دعا کا بیج میں نے آپ کو بتایا دائیہ کی اور حدیعہ کا بیج میں نے بتایا آپ کو کہ آپ اپنا بیج کلام کی ذریعہ سے بھی اپنے گھروں میں بوس سکتے ہیں جس طرح آپ کے گھر میں کوئی پڑھا لکھا شخص ہے تو اس کا کام ہے وہ بزرگ ہے یا وہ ماں جی ہے وہ سسٹر ہے یا بھائی ہے اور کوئی بھی گھر میں پڑھا لکھا ہے تو اس کا کام ہے کہ ہر روز اپنے بہن بھائیوں کو عزیزوں کو اکٹھا کریں اور خدا کے کلام کا بیج بویا کریں صبح زبور پڑھیں انسال کے کتاب پڑھیں مسیح کا کلام پڑھیں ان کو سنائیں اگر آپ پڑھے لکھیں تو ضرور اپنے گھر میں خدا کے کلام کا بیج بویا کریں تاکہ خداون کی ذات آپ سے خوش ہو اگر آپ بیج بوائیں گے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ پر دشمن فتح کبھی نہیں پاس تھا جیسے کہ پترس کے عام خط میں اگر آپ پڑھتے ہیں اس کے پانچویں چپٹر کی پانچویں اور ساتویں آیت کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے کہ تمہارا دشمن شیر ببر کی طرح دھارتا پھٹا کہ میں کس کو پھاڑ کھاؤں دیکھیں وہ تو گھروں میں خاندانوں میں آتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو پھاڑے جو خداون کے حضور میں اپنا بیج بونا پسند نہیں کرتے کیونکہ ابلیس کو موقع مل جاتا ہے سو یاد رکھیں یہاں پر جو میں نیکی کے بیج کے مطالع بات بتانا چاہتا ہوں لوگ کا دس باپ اس کی تیس اور پینتیسویں آیت میں یہاں پر ہم دیکھنا چاہتے ہیں خدا کے کلام میں سے یہاں پر بڑا خوبصور لکھا ہوا ہے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے ایک شخص جسے ڈاکووں نے پکڑا اسے مارا اور اسے زمین پر پٹک دیا یاد رکھیں یہاں پر بائبل مقدس بتاتی ہے کہ یہاں سے ایک لاوی گزرا اور پھر وہاں سے کہن گزرا اور دونوں نے اسے دیکھا اور وہ کترا کر وہاں سے چلے گئے انہوں نے اسے پکڑا نہیں اس کا علاج نہیں کیا اس پر کوئی مرم پٹی نہیں کی اسے ہاسپٹل میں نہیں لے کر گئے کہن گزرا اور اس نے دیکھا اور وہ کترا کر وہاں سے گزر گیا پھر اسی طرح لاوی گزرا اور وہ بھی وہاں سے گزر گیا تو بائبل میں لکھا کہ ایک سامری جو اپنے گدہ سوار تھا وہ وہاں سے گزرا اور جب اس نے اسے دیکھا تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے روئی کے ساتھ کیا اس کے زخموں کو صاف کیا اور اس جس رہے میں لے گیا تو یاد رکھیں وہ ایک ہاسپٹل کے اندر لے گیا ایک حاکیم کے پاس لے گیا ایک ڈاکٹر کے پاس اسے لے گیا اور وہاں پر جاکھر اور اس نے پیسے کا بیج بھویا بائبل میں لکھا کہ اس نے اسے دو دمبریاں دی یا دو چاندی کے سکے دیئے اور اس نے کہا اس پر اور بھی جتنا خرچ آئے گا میں دوں گا تو اس کا علاج کر تو یاد کہ بائبل مقدس میں یسوسی نے فرمایا ان میں سے اس کا پڑوسی کون ٹھہرا تو وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ فرمایا جس نے اسے بچایا یسوسی نے کہا تم بھی ایسا کرو اور جیتے رہو یاد کہ یہاں پر پڑوسی جو ہے وہ سامری ٹھہرا تو خداون اس سے خوش ہوا اس نے نیکی کا بیج بھویا اور خدا اس سے خوش ہوا دیکھیں یہ بیج جو نیکی کھا تھا نہ تو لاوی نے بیج یہ بھویا نہ تو یہ کہن یعنی کہ پادری نے بیج بھویا بلکہ ایک سامری جو تھا گیر قوم کا تھا اس نے یہ بیج بھویا تو یاد دیکھیں اب مجھے بتائیں کیا خدا کہن سے یا پادری سے خوش ہوا میرے ساب سے تو نہیں نہ تو لاوی سے لاوی بھی خدا کے گھرانے میں سے نہ اس نے اس کا علاج کیا نہ کائن نے کیا مگر سامری نے یہ نیکی کا بیج بھویا اگر آپ نیکی کر کے بھی آپ خداون کو خوش کر سکتے ہیں کسی بھوکے کو کھانا کلا کر کسی ننگے کو کپڑا دے کر کسی پیاسے کو پانی پلا کر کسی بیمار کی مدد کر کے آپ خداون کو خوش کر سکتے ہیں یاد کہ بائبل کے تیخ خدا ایسے کاموں کی مخالفت نہیں کرتا چاہے وہ غیر قوم کرے چاہے وہ کوئی مسیحت میں رہ کر کرے خدا ہر ایسے شخص سے خوش ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ غیر قوم میں ایسے کاموں کو بہت بڑا اچرا کرتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ خدا ان سے نراز نہیں بلکہ خدا ان سے خوش ہے اسی طرح میری بہنوں بھائیوں عزیزوں دوستوں میں آپ سے بھی غزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی باز نائنے کی کے بھیج بونے سے تو اسی طرح ہم خدا کے کلام میں سے لکا پندر میں باپ کی دس آیت کا بھی مطالعہ کرتے تو یہاں پر بھی بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے کہ بائیبل میں لکھا ہے جب زمین پر ایک شخص توبہ کرتا ہے تو خدا کے آسمان پر لاکھوں فرشتے خوشی کرتے ہیں جب ایک شخص توبہ کرتا ہے آپ توبہ کر کے بھی آپ خداوند کو خوش کر سکتے ہیں یاد رکھیں میں جب اپنی دنیاوی زندگی کے اندر تھا جب میں شراب سگرٹ ڈانس اس طرح کے برے برے کام کرتا تھا تو ہر وقت میرے ماں باپ مجھ سے نراز ہوتے تھے رشتے دار مجھ سے نراز ہوتے تھے میرے دوست مجھ سے نراز ہوتے تھے رشتے دوروں میں نراز گئی میں کبھی میں نے خدا کو جانا نہیں کہ خدا بھی مجھ سے نراز ہوتا ہے ہر روز میں نے جب شراب پینی اپنے ماں باپ کو گالیاں دینی رشتے دوروں کے ساتھ بتمزی کے ساتھ پیش آنا تو آپ سمجھے کہ سب لوگ میرے ساتھ نراز تھے یا دیکھیں اور جیسے میں نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا تو مجھے کسی پاسٹر نے کہا جب ایک شخص زمین پر توبہ کرتا ہے تو آسمان پر لاکھوں فرشتے خدا کے حضور میں خوشی مناتے ہیں اور میں نے کہا میرے توبہ کرنے سے میرے بپٹائز لینے سے اگر خدا اور اس کے فرشتے اس کے نبی اس کے رسول خوش ہوں گے تو میں ضرور توبہ کروں گا اس کے بعد میں نے سگرٹ چھوڑ دی میں نے شراب چھوڑ دی میں نے تمام برے کام چھوڑ دی بری محفلے برے لوگ چھوڑ دیئے اور میں نے کہا میری ذات سے خدا ون کو خوشی ملے تو میں ہمیشہ آج وہ کام کرتا ہوں جس سے میرا خدا خوش ہو آپ شراب چھوڑ کر خدا ون کو خوش کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی برائی جو آپ کی زندگی میں جھوٹ کی برائی ہے ہو سکتا کہ خدا ون آپ کے جھوٹ سے آپ سے نراز ہے آپ جھوٹ چھوڑ دے اور آپ خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا کہ آپ کی جھوٹ بولنے سے خدا ون آپ سے نراز ہے ہو سکتا کہ آپ کے شراب پینے سے خدا ون آپ سے نراز ہے ہو سکتا کہ آپ کی زناکاریوں کرنے کے سبب سے خدا ون آپ سے نراز ہے جس کے سبب سے آپ کے گھروں میں برکت نہیں آپ کے گھروں میں نجات نہیں آپ کے گھروں میں شفا نہیں آپ کے گھروں میں خوششالی نہیں کیونکہ خدا جب نراز ہوتا ہے تو دشمن ہم پر فتح پاتا ہے یاد دکھیں اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلا سیمل جب پندرے میں باپ کی چھبیسویں آیت کا مطالعہ کرتے تو لکھائے کہ جب خدا ساؤل سے خوش نہ تھا تو اس نے ساؤل کی سلطنت کو یعنی کہ بادشاہی کو چھین کر اس نے دعوت کو دے دی کیونکہ خدا نے ساؤل سے کہا اے ساؤل میں تجھ سے خوش نہیں ہوں اس لیے میں تیری بادشاہی تجھ سے چھین کر تیرے ساتھ والے پروس میں شخص جو ہے جو تجھ سے بہتر ہے میں اسے یہ دے دوں گا یاد کہ جب خدا ہم سے خوش نہیں ہوتا تو یاد رکھیں ہماری برکتیں ہم سے جاتی رہتی ہیں ہمارے پر جو خدا کی برکتیں ہوتی ہیں وہ چاہے شفا کی ہو چاہے وہ موجزات کی ہو چاہے وہ کلام سنانے کی ہو چاہے وہ دعا کرنے کی ہو چاہے وہ بزنس کی ہو چاہے وہ روزگار کی ہو چاہے وہ کسی بھی طرح کی برکت کیوں نہ ہوں جب ہمیں سم سے خدا خوش نہیں ہوتا تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی جی اچھا کام چلتا تھا اچھا بزنس تھا اچھا روزگار تھا پتہ نہیں کیا ہو گیا سب کچھ ختم ہو گیا سب کچھ برباد ہو گیا آپ یہ سوچ رہے کہ سب کچھ چلا گیا مگر کبھی آپ نے یہ سوچا کہ خدا کی ذات آپ سے خوش تھی یا نہیں تھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے خوش ہو تو یاد رکھیں آج کے بعد جو میں نے بتایا ہے کہ اپنا بیج بوئیں سب کو بھی اپنا بیج بوئیں اور شام کو بھی اپنا ہاتھ دھیلا نہ ہونے دے دائیے کی اور حدیے کا بیج ضرور بویا کریں اور اسی طرح میں بتانا چاہتا ہوں بائبل مقدس کا بیج اپنے گھروں میں ہر روز بویا کریں اسی طرح میں بتانا چاہتا ہوں اپنی نکیوں کا بیج بویا کریں جس طرح زکائی نے اپنے پورے مال کا آدھا حصہ گریبوں میں بانٹ دیا اور اس نے خدا کی ذات کو خوش کیا یسو کو خوش کیا تو اس لیے مسیح خداون کے مو سے بھی الفاظ نکلے کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے اگر آپ چاہتے کہ آپ کے گھروں میں بھی نجات آئے تو اپنا بیج بونا پسند کریں خداون کو دیں تاکہ خدا کو پسند آئے اسی طرح جس طرح میں نے بتایا ہے کہ سامری نے نیکی کا بیج بویا کسی بیمار کی مدد کریں کسی شخص کو بھوکے کو دیکھ اور اس کو کھانا کھلا کر خدا کو خوش کریں کسی پیاسے کو دیکھ کر آپ خداون کو خوش کر سکتے ہیں اسے پانی پلا کر کسی بیمار کی مدد کر کے آپ خداون کو خوش کر سکتے ہیں اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بائیبل مقدس میں لکھا ہوا ہے واضح لکھا ہوا ہے بائیبل میں کہہ کہ جب خدا ہم سے خوش نہیں ہوتا ہمیں دشمن کے ہاتھ میں بھی دے دیتا ہے بعض ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جب خدا سول سے خوش نہ تھا اس نے اس کی سلطنت کو دعوت کو دے دیا جب خدا سول سے خوش نہ تھا تو بائیبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے سول کو ایک بری روح کے حوالے کر دیا جب خدا ہم سے خوش نہیں ہوتا تو ہمیں بری روحوں کے حوالے بھی کر دیتا ہے تاکہ وہ ہمیں ستائیں ہمیں دکھ دیں وہ شیطان کے ہاتھ ہمیں دے دیتا ہے یاد دیکھیں میرے بھائیو یہاں پر لکھا ہے کہ جب سول سے خدا خوش نہ تھا اس نے اسے بری روح کے حوالے دے دیا اور اسی طرح خدا نے اس کی سلطنت کو دعوت کو دے دی تو یاد دیکھیں اسی طرح ہمارا بزنس پھر ہم سے چلا جاتا ہے پھر ہمارے پراپٹی پر قبضہ ہو جاتا ہے پھر ہم حیران ہو جاتے ہیں پھر جو خدا کو خوش کرتے ہیں خدا پھر ان کو یہ سب کچھ دے دیتا ہے بھائیو خدا کو ہمیشہ خوش کرا کریں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بائیبل مقدس میں وائس کی کتاب میں اس کے پانچویں بعد کے چھٹی آیت میں لکھا ہے جو لوگ منت ماننے کے بعد اسے پورا نہیں کرتے وہ خداوند کو لکھا ہے کہ وہ بیزار کرتے وہ خداوند کو نراز کرتے ہیں جو منتیں آپ نے مانی ہوتی ہیں اسے خداوند کے حضور میں ضرور پورا کیا کریں کیونکہ لکھا ہے کہ منت ماننے کے بعد اگر جو شخص پوری نہیں کرتا وہ خداوند کو بیزار کرتا ہے وہ خداوند کو نراز کرتا ہے بائیبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں دعوت کہتا ہے کہ میں اسی سے جان گیا کہ تم اس سے خوش ہے کیونکہ میرا دشمن مجھ پر فتح نہیں پاتا اس تھی زبور کانوے میں بھی لکھا ہوا ہے جو حق طالع کے پردہ میں رہتے ہیں وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرتے ہیں نہ انہیں دن کی بابا سے ڈر لگتا ہے نہ دوپہر میں نہ انہوں ورانوں میں ہیں اس سے کسی بھی چیز سے فوق نہیں انہیں آئے گا کیونکہ خدا ان کی افاظت کرتا ہے خدا ان کی پرٹیکشن بن جاتا ہے اور خدا ان کی مدد کرتا ہے اگر آپ اپنا بیج آج کے بعد بونا شروع کر دیں گے تو خداوند آپ سے خوش ہوگا اسی طرح اگر ہم پڑھتے ہیں دوسرا کرنٹھیوں میں سے اور اس کا نامہ باپ اور اس کی چھٹی آیت اور ساتھمی آیت کا مطالق پریں تو یہاں پر بھی لکھا ہے خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے اور بائبل میں لکھا ہے جس طرح تنہیں اپنے دل میں بویا ہے اسی طرح ہی تو کیا کر خداوند کو پیش کر تو یاد دکھے جیسا آپ نے دل میں ٹھرایا ہے اسی طرح خداوند کے ذور میں اپنا بیج بویا کریں اور بائبل آگے کہتی ہے کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے تو یاد دکھے اگر آپ خوشی کے ساتھ اگر دعا کریں گے خوشی کے ساتھ اپنی دائیہ کی اور اپنے حد یہ خداوند کو دیں گے یہ بیج اگر آپ بوائیں گے تو خداوند کی ذات آپ سے خوش ہوگی جس طرح ذکعی نے بائبل مقدس کے مطابق اس نے چو گناہ جن سے ایک گناہ لیا اسے چو گناہ واپس دیا یاد دکھے خداوند اس سے خوش ہوا بائبل کہتی خدا اس کی روٹی سے خوش نہیں ہوا خدا اس کی مہمانوازی سے خوش نہیں ہوا بلکہ خدا اس بات سے جتنا خوش ہوا کہ جب اس نے اپنے گناہوں کو مان لیا اور اپنے مال کا آدھا حصہ غریبوں میں بانڈا خداوند اس سے خوش ہوا سامری سے خدا اس لیے خوش ہوا کہ جب اس نے جو شخص زفموں کے اندر پڑا ہوا تھا جسے ڈاکو نے مارا اسے وہ حکیم کے پاس لے گیا ڈاکٹر کے پاس لے گیا تاکہ اس کا علاج کرائے بلکہ خدا اس بات سے خوش ہوا خوش رکھتا ہے کہ سامری کسی کام کے تعلق سے جاتا ہو مگر اس نے اپنے کام کو عزیز نہ رکھا بلکہ اس نے اس پڑے ہوئے شخص جو خون میں لکھ پڑا ہوا تھا جو زمین پر گرا ہوا تھا جس کے مو سے خون لکھ رہا تھا جس کے ہاتھ و پاؤں سے خون لکھ رہا تھا اس نے اپنے کام کو عزیز نہ رکھا بلکہ اس شخص کی مدد کرنا شروع کر دی یاد رکھیں اس نے یہاں پر نیکی کا جب بیج بیا تو خداون کی ذات اس سے کس قدر خوش ہوئی یہاں دیکھیں آپ لکہ رسول کی انجیل کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اس کی تیرے باپ کی دس اور تیرہ آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے ایک عورت حیکل میں جب آئی تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ حیکل میں آئی تو مسیح خداون نے اسے جب دیکھا تو یسو نے اس پر ہاتھ رکھا اور یہ سنے اسے اچھا کیا وہ کبڑی تھی بائبل ملک کعوہ کیوں کسی بدرو کے سبب سے وہ تکلیف اٹھا رہی تھی اور اسی کے سبب سے وہ کمزور ہو گی تھی وہ دن بہ دن کمزور ہوتی جاری تھی اور مسیح نے اس پر ہاتھ رکھا کہ اسے اچھا کر دیا اور باس ترکی فریسی اور چلانے لگے اور کہنے لگے کہ ہم چھ دن ہفتہ میں کام کرتے لیکن ساتھ میں دن ہم کوئی کام نہیں کرتے تو یاد رکھیں اس مسیح نے کہا کہ یہ ابراہام کی بیٹی ہے کسی بدرو کے سبب سے شیطان نے اسے تھارا برس سے جکڑا ہوتا یاد کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کمر کی درد ہے ہمارے آنکھوں کا دھندرپن ہے ہمارے دل کے مرض ہیں ہم سمیتے شاید یہ بیمانیاں نہیں لیکن یہ لکھا ہے کہ کسی بدرو کے سبب سے وہ کمزور ہوگی یاد کہ وہ کمزور ہوگی تو اس کا مطلب کہ بدرو ہیں آپ کو کمزور کرتے ہیں آپ کو ہارٹ کا مرض آپ لگا دیتی ہیں آپ کو کئی بار آنکھوں کا مرض لگا دیتی ہیں کئی بار آپ کے دل کے مرض لگ جاتے ہیں کئی بار آپ کے بدن میں ترہ ترہ کی بیمانیاں ہوتے ہیں جس سے ہم بلیڈ پیشر بھی کہہ سکتے ہیں شگر بھی کہہ سکتے ہیں کینسر بھی کہہ سکتے ہیں شیطان کئی بار ہمیں بیمانیاں لگاتا ہے یہ بدرو ہے ہماری تشمن ہو جاتی ہے جس طرح بائی بل مقدس میں اکثر ایک جملہ مثال بھی دیتے ہوتے ہیں کہ یہ بیماری تو میری تشمن بن چکی ہے یاد ہے کہ بیماری جو ہے وہ آپ کو ویورانوں میں لے جاتی ہے وہ قبرستانوں میں لے جاتی ہے اس لیے وہ ہماری تشمن ہیں بعض لوگوں جب بیماری لگ جاتی تو ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہم نے مر جانا ہے یاد ہے کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ آپ مر جائیں مر خدا نہیں چاہتا مگر یسمسی کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں اس لیے آیا ہوں کتاب تو زندگی پاؤ اور کسرت کی زندگی پاؤ میری بہنوں بھائیوں عزیزوں دوستوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہر روز اپنا بیج بویا کریں جس طرح ملاقی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ہم سے نراز ہے جب ہم بیج نہیں بوتے تو خدا ہم سے نراز ہو جاتا ہے یاد ہے کہ جب ہم بیج بوتے اگر آپ دائیہ کی اور دیہ کا بیج بوئیں گے تو خدا کی ذات آپ سے خوش ہوگی اگر آپ صبح اور شام دعا کریں گے اور دعا کا بیج بوئیں گے تو خدا کی ذات آپ سے خوش ہو جائے گی اسی طرح جب آپ کلام کا ہر روز صبح و شام آپ اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ بیج بوئیں ضبور کی کتاب پڑھیں امسال کی کتاب پڑھیں اسی طرح مسیح خداون کی نئی انجیل مقدس کا مطالعہ کریں اس کا بیج بوئیں تو خدا آپ سے خوش ہوگا یاد ہے کہ آپ خدا کو خوش کر سکتے دیکھیں ذکعی نے خدا کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام نہیں چھڑا ذکعی نے پہلی بات اسی مسیح کے کھانے کا رینج کیا دوسری بات اسی مسیح کے کلام کے مطابق اس نے یہ وعدہ پورا کیا جس طرح لکھا ہوا ہے اگر تو کسی سے ایک گناہ لے لے تو شریعت یہ کہتی تو اسے چوگنا واپس دے تو یاد رکھیں یہاں پر اس نے شریعت کو بھی پورا کیا جب خدا کے آپ کلام کو پورا کرتے اس کے کلام کے مطابق آپ چلتے ہیں تو خدا ون آپ سے خوش ہوتا ہے ہر روز دعا مانگا کرے کہ خدا ون ہمیں اپنے اس کلام پر عمل کرنے کی تفیق دے یاد رکھیں میری بیٹی و بہنوں یہاں پر توبہ کے مطلق میں بات بتا رہا تھا آپ کو لکہ پندرہ باپ کی دس آیت میں جب شخص ایک زمین پر توبہ کرتا ہے تو آسمان پر لاکھو فرشتے خوشی مناتے ہیں اگر اسی بات آپ لکہ کے انجیل کا مطالعہ کرے تو یاد رکھیں ایک شخص جو تھا جس نے اپنے باپ کا مال لیا تو قسمیوں میں جا کر اس نے وہ خرچ کر دیا تو یاد رکھیں جب اس کا وہ پیسہ جاتا رہا اس کی وہ جو بھی اس نے ایشی میں جو پیسہ خرچ کیا تھا جب ختم ہو گیا تب اس نے اس کے پاس کچھ نہیں تھا اس کے پاس ایک چیز تھی کہ میں پیس اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور میں اس سے معافی مانگو گا میں آسمان کے خدا سے معافی مانگو گا کہ جو کام میں کر رہا تھا وہ سارے کام غلط تھے ایشی کرنا غلط بات تھی پیسہ اجارنا غلط بات تھی ان باتوں سے خدا نراز اس کا باپ نراز تھا تو اس نے کہا کہ اب میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور میں اس سے کہوں گا کہ اے باپ میں آسمان کے خدا کا بھی گنے گار ہوں اور تیری نظر میں بھی گنے گار ہوں اس طرح تو کر تو مجھے اپنے نوکروں میں شمال کر لے کیونکہ اب میں تیرا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں ہوں جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹا اور اس کا باپ وہاں دور کھڑا ہوا تھا جب اس نے اپنے باپ کو دیکھا اور اس کا باپ اس کی طرف دھوڑ کر بھاگا اس سے سینے کے ساتھ لگایا اور اس کو اپنی باپ سے کہنے لگا کہ اے باپ میں آسمان کی نظر کا بھی گنے گار ہوں یعنی کہ خدا کی نظر کا گنے گار ہوں اور تیری نظر بھی گنے گار ہوں ایسا کر کے تو مجھے اپنے نوکروں میں شمال کر لے کیونکہ اب میں تیرا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں تو یاد رکھے اس کا باپ اس بات سے خوش ہوا کہ جب اس نے اپنے باپ سے توبہ کی اپیل کی اس نے معافی مانگی اس نے کہا کہ میں خدا کی نظر کا گنے گار ہوں اور تیری نظر کا بھی گنے گار ہوں اس لئے میرے بھائیوں بہنوں یاد رکھے خدا کے کلام میں یہی لکھاوا ہے کہ دعوت کہتا ہے کہ میں اب اسی سے جان گیا کہ تم اس سے خوش ہے کیونکہ میرا دشمن مجھ پر فتح نہیں پاتا اس لئے دعوت نے زبور کی قطع میں کہا تپالی میرے سہن میں نہیں آسکتی کیونکہ خدا مجھ سے خوش ہے کرونا آیا ہے آپ نے سنایا ہے لوگ اس سے مرے ہیں آپ نے سنایا ہے مگر اگر خدا کی ذات آپ سے خوش تھی تو وہ آپ کے گھر میں نہیں آیا یاد رکھے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہے جس سے خدا خوش ہوتا ہے جس کے سبب سے یاد رکھے نو سے خدا خوش تھا اس کی ساتھ جانے اور بھی اس کے ساتھ بچ گئی یاد ہے کہ بائبل مقدس کہتی اگر گھر میں ایک بھی راست باز ہو تو اس کے سبب سے پورا گھرانہ خداون سے برکت حاصل کر سکتا ہے سو خداون کے پاکلام کے پڑے اور اس کے سننے جانے پر خداون آپ کو برکت دے پاکلام کے پاکلام رکھے مذہم iums